دوستوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تم کو توڑا جا رہا ہے اور اس سطح ہم اس طرح پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دکھ کا ذریعہ بن رہے ہیں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط فرمائے تھا کہ دیم مٹے اور میرے زندہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے میرے زیدوں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو خدا رہا غم کا ذریعہ نہ بنے خدا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں اور امت کو تقسیم نہ کریں امت کو دکھ نہ دیں اتنا تو خیال کریں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جتنا ایک فقیر نے خیال کیا تھا تقسیم پاکستان سے پہلے جب انڈیا پاکستان مغلہ دیش ایک تھا پر صغیر کہلاتا تھا وہ صد انگریزی کی حکومت تھی تو ایک فقیر دلی کی جامعہ مشجد کے پاس بہار پھیک مانگنے کے لئے کھڑا ہوا تھا تو اسے اس مشجد کے بہار ایک پٹوہ ملا جس میں اس وقت دالت تھی جہاں یورو تھا تو بھرا ہوا تھا وہ فقیر ٹھونکتا رہا اس مندے کو نہ مل سکا دوسرے دل ٹھونکتا رہا نہ مل سکا تیسی دل ٹھونکنے کے بعد چوتھے دل ملا گو تو حیران ہو گیا کہ فقیر تو ایک ایک روپے کا موتاج ہوتا ہے اور بٹوہ بھرا ہوا ڈالنوں کا اس نے لکھا کیوں نہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ بٹوہ آپ تو فقیر ہیں آپ تو صدا لگاتے ہیں ایک ایک روپے کے پیچھے ایک ایک پیسے کے پیچھے ہو سکتا ایک ایک پیسے کی بات ہوتی تھی یہ بٹوہ بھرا ہوا ڈالنوں کا مل گیا اس نے کہ کیوں نہیں لکھا اس نے کہا یہ خیال مجھے بھی آیا کہ میری تو کئی سال کی زندگی بن گئی لیکن مجھے خیال آیا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں کامت کے دن کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی فقید دلی کی جامعہ مشجد کے باہر میرے امتی جو عیسائی تھا اس کا بٹوہ گرا اس نے چھپا دیا تھا تو میں اپنے نبی کی شرمی دیکھی کہ ذریعہ نہیں بن سکتا میرے اپنے نبی کی حضرت کا خیال ہے کہ میرے نبی کو ایک سیکنڈ کیلے رکنا پڑتے ہیں میری وجہ سے میری زندگی پر تحفہ ہے میری زندگی کا کوئی پیدا نہیں اس زندگی سے مر جانا بھوکے یہ بہتر ہے تو میں نے یہ خیال کر کے دھونڈا اس کو دھونڈ کے دعا پس کیا کہ میں اپنے نبی کو اگر خوش ہی نہیں پہت چاند سبدا تو تو کبھی نہ دوں میرے حضرتو آج ہم بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کتنا خوش کر رہے ہیں تو فرق کے بازی فرقہ بازی نفرتو کا بزار ہے گانی کے بھوم ہے اور کینہ بوز آم ہے غیبت برائی آم ہے اور فہشی آم ہے اور ہم اس میں ذریعہ بن رہے ہیں ہم اس میں حصہ ڈھار رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس کا حصہ نہ بنتے لوگوں کے لئے ہی ریعت کا ذریعہ بنتے کہ ہم بھی تقسین در تقسین نفرتو ہم بھی پیلانے کے ذریعہ بن رہے ہیں کینہ بفت ہم بھی لگتے ہیں غیبت ہم بھی کر بیٹھتے ہیں کوتہ ہی ہم بھی ہوتی ہے آئیے آج سے خیاب کیجئے اور توبت طائب ہو جائیے کہ میرے نبی کو اگر ہمارے ذریعے سے خوش ہی نہیں مل سکتی تو ان بری باتوں سے ان برے رضائل سے شیطانی عادت سے ہم اپنے نبی کو تقریف نہ پہنچیں آئیے میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں بری عالم اسلامی طوبہ کو پھیلا دے کہ خدارہ اپنے نبی کو خوش ہی نہیں دے سکتے ہو تو غم بھی نہ دو یہ ساری رضائل گندی صفات شیطانی عادت چھوڑ کر طوبہ کر لو اپنے نبی کو خوش کر لو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور تمہارا ختمہ میمان پر نہ ہو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم سب کو خوشی کا ذریعہ بنائیں موسیقی